علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہیم چلانے کا مقدمہ میشا شفی کی عدالت میں تلبی معروف گلوکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہیم چلانے کے مقدمے میں عدالت نے میشا شفی کو گیارہ جون کو طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق زلہ کا چہری لاہور میں علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہیم چلانے کے مقدمے سے متعلق سماعت ہوئے جیوڈیشل مجسٹریٹ نے میشا شفیقی تلبی کے ساتھ ساتھ شریک ملزمہ ماہم جاوید کو بھی آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے آدم پیشی پر ملزمہ ہمنا رزا کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے جیوڈیشل مجسٹریٹ نے شریک ملزمان افت عمر، علی گلپیل، فریحہ ایوب، فیضان رزا کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور کر لیں ملزمہ لینا غنی اور شریک ملزم حسیم ازمہ نے عدالت میں حاضری مکمل کروائے جیوڈیشل مجسٹریٹ لاہور غلام مرتضی ورک نے میشا شفیقی اور دیگر کے خلاف سائبر کرائم کیس کا تحریری حکم جاری کیا ایف آئی اے نے علی زفر کی مدیعت میں میشا شفیقی سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف چالان پیش کر رکھا ہے مقدمہ میں مہم جاوید، عفت عمر، فیضان رزا، حسیم ازمہ، فریحہ ایوب، علی گلپیر اور لینا غنی بھی نامزد ملزم ہیں ایف آئی اے کے مطابق میشا شفیقی سمیت دیگر ملزمان نے علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جنسی حراسانی کی مہیم چلائے ملزمان اکنی صفائی میں توس شواہد پیش نہیں کر سکی وکیل علی زہر کا کہنا تھا کہ ملزمان نے سوشل میڈیا پر مہیم چلا کر گلوکارلی زفر کی کردار کشی کی عدالت سے استدعہ ہے کہ میشا شفیق، عفت عمر، لینا غنی سمیت تمام ملزموں کے خلاف سائبر کرائیم ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ میں میشا شفیقی ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کورٹ میں بیان دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جسٹس صفدر سلیم نے میشا شفیقی درخواست پر سمات مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا میشا شفیقی نے ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کورٹ میں بیان دینے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے موقف پیش کیا کہ کینیڈا میں مقیم ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بیان دینا چاہتی ہوں